قل قینات سردان نبی دنیا کے آئین حضور نے رحمت من دیئے حضور نے محبت من دیئے حضور نے پیار من دیئے آجلی ضرورت ہے ہوں پیار دیئے ہوں محبت دی ضرورت ہے اسامی حکم جنال پیار کرو محبت کرو ساکھوی ضرورت خلاص دی قل قینات سردان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے رحمت کیو جی من دیئے محبت کیو جی من دیئے حضور نے پیار کیو جی من دیئے دوست عباب توجہ کرے سو میرے دوستو قل قینات سردان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے جو لے آپ پہ شریف گرنا ہے وہ تو پہلے لوگ انہیں دے اندر اداوت ہی بغزہا کیناہا انہیں لوگیں دے اندر دشمنی ہی سات سال سات سات نسلیں تک وہ لوگ دشمنیاں رکھیں دے انہیں دوستے دنال لڑائی چلتی پہی ہی جھگڑا چلتا پیہا سو سو سال تو انہیں لوگیں دے درمیان جنگل چلتا پیہا کل قینات سردان نبی نے آکے انہیں دے درمیان یہ جی محبت بن دیئے یہ جی پیار بن دیئے کل قینات سردان نبی نے کہ سات سات نسلیں آلیاں جنگل چھوڑ کے سو سو سالیں آلیاں دشمنیاں اور چھوڑ کے آپس دے اندر دوست پہنگا پیار و محبت کر رہا کل قینات سردان نبی نے ہر طریق کو عزت عطا فرمائیے کوئی سردار ہوئے میرے نبی نے عزت عطا فرمائیے کوئی غلام ہوئے میرے نبی نے عزت عطا فرمائیے ہر طریق کو پاک نبی علیہ السلام نے محبت دیتی ہے پیار دیتے میرے دوستو ایک صحابی انجننائی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سپارہ نبر باوی سورہ حضاب دے اندر رب العزت ارشاد فرمائیے فَلَمَّا قَدَا زَيْدٌ مِّنْحَا مَطَرًا زَرَّجْنَا قَحَا زَيْدْ بِنْحَاسَا رَضِي اللَّهُ تَعْلَىٰ بَرِي جَلِلُ الْقَدْرِ صِحَابی پورے قرآنِ مجید فرقانِ حمید دے اندر کئی صحابی دماء نہیں قرآن نے صحابہ دی عزبہ کو بیان فرمائے قرآن نے صحابہ دی شان کو بیان فرمائے لیکن کئی صحابی دماء قرآن دے اندر نہیں قرآن نے اہلِ بیت دی عزبت کو بیان فرمائے اہلِ بیت دی شان کو بیان فرمائے لیکن اہلِ بیت دے لیچو کئی دماء قرآن دے اندر نہیں زید دماء قرآن دے اندر ہے او برا جلیل و قدر صحابی جدہ ناء قرآن دے اندر ہے او زید کون ہے او اچ سو دا بالہا مان قبیل دا او بالہا اپنی امہ دنال سفر پیا کرے رہا ننیحال ویدہ پیا نانے تب مامد دھار ویدہ پیا وہ زید اچ سال تابال ہے آکے ان قافلے دے اتے حملہ تھی گئے زید اپنی امہ کرو جدا تھی گئے زید دے اتے کہیں قبضہ کر گی دے زید کو کہیں پکر گی دے زید دشمنے دے حوالے تھی گئے وہ لوگ زید کو گھنگے اپنے کم قاج میں چلا لیتے نے زید کو بزار دے اندر ویچینے ودن زید کو اپنا غلام بڑا گی دنے دوستو غلام دی کیا صورتحال ہوندی گئی دوستہ اب آپ جانتے لئے ایک غلام گھیدہ ویدہ وہ غلام کو گھنگے اندر کم گھیدہ ویدہ کم گھنگے جنرے دل چاہنگا وہ غلام کو والکہیں دے کنو ویچ نیتا ویدہ اگلا بزار دیوچے گھنویدہ والا اگلا ونگے اندر کنو کم گھنگا والا کو بزار دے اندر ویچ نیتا زید میں بزار دے اندر وکدہ رہ گئے زید غلامی گزر اندر رہ گئے زید وکدہ وکدہ اکاہ سے بزار دے اندر آ گئے زید کو گھنگے لوگ آ گئے زید کی گولی لگ گئی ہے زید کا من لگ گئے سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی پہلی زوجہ محترمہ ہیں انہیں دیکھ بطیجے ہم جدنا حکیم بن حزام ہا حکیم بن حزام کی اقاہ سے بزار دے اندر ہے حکیم بن حزام نے لٹھے ایک غلام مکدہ پہے حکیم بن حزام نے غلام کو گھنگے دے جدنا زید ہے حکیم بن حزام غلام کو گھنگے آئے آ کے اپنی کپی سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا دے خدمت دے اندر پیش کر دیتے سی اے امہ جان ایک والی خدمت دے سی سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت کریں نہ رہ گئے غلام سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نکاح کھل کے ناتے سدار نبی نل تھے کھل کے ناتے سدار نبی نل نکاح تل بعد سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے غلام پاک ربی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی خدمت دے اندر دے لیتے اوہ غلام جرا دھکے ودے خندہا اوہ غلام جرا اپنی امہ کرو جدا تھے اوہ غلام جرا اپنے ابے کرو جدا تھے اوہ غلام جرا اپنے بھیلتے بھراوے کرو جدا تھے اوہ غلام جرا اپنے وطن قجدی کو جدا تھے اوہ غلام جرا اپنے رشتانوں کرو جدا تھے اوہ غلام جرا غلامی تھی زنگی ودہ گزے لہا جرا نکلہ ودہ کرے لہا غلام بن کے مممممممم کیے زائد تو ہمارے کوئی عزت بافر میں نہن اور غلامے کوئی عزت بافر میں دیا اللہ وقت پر کل قینات سردان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی غلامی پہ کرنے زید زید کونگا پیو گلیندہ گلیندہ چاچا گلیندہ گلیندہ مندیاں پھردہ پھردہ بزار پھردہ پھردہ کل قینات سردان نبی دی بارگار جہازت کھن گئے لوگیں رسائے ایک سوری شکل جو ننا محمد بن عبداللہ ہے ساکو مالن تھے زید کونگا پھردہ غلامی دے اندر ہے چاچا گلیندہ کل قینات سردان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی بارگار جہازت تھے مہمان دی خمت تھئی دعا سلام تھئی دعا سلام تو بعد مہمان دے حال چال پچھا گئے مہمان اپنا حال بیان کی تے سارا ایک بال ہے گم پھی گئے ساکو مالن تھے سارا بال تھوڑے کنوں ہیں غلام بڑھ کے ہیں تو ساکو مل گئے دے ساوڑی قیمت ریمان چاہدے ہیں سارا بال سارے حوالے کر دے گو ڈبل قیمت گھنو ڈبل قیمت میور وستے تیار ہیں سارا بال سارے حوالے کر دے گو اللہ اکبر کن کینا سنگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہا فرمایا میں او بال کرو پسٹا وہ بال کرو سرینا او بال حاضر کی دے او بال سارے کہ او بال کارنال بھنگین چاہندے یا میں نبی دی خدمت جرحوں چاہندے اللہ اکبر دوستو او بال زیدی اللہ تعالیٰ ہو پاک نبی پوچھے اے زید جاندی ایک کون ہے جی حضور والا اے میں جببہ جان ہیں پاک نبی فرمائے زید جاندی ایک کون ہے جی یا رسول اللہ اے میں چاچہ ہیں پاک نبی فرمائے اے زید اپنے چاچے دنال بننے چاہنے پاک نبی دی شفقت جو اتنا ملنی ہے پاک نبی دی محبت جو اتنا ملنی ہے اے غلام کو اتنا عزت جو ملنی ہے مقام جو بھی یہاں اے غلام عرض کریں دے فداقہ ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں پی اتھوارے ہوتے قربان بننے میں اپنے چاچے دنال نہیں بننے چاہنے میں اپنے اپنے دنال نہیں بننے چاہنے اپنے علاقے نہیں بننے چاہنے اپنے رشتہ دارے کو نہیں بننے چاہنے جلی محبت تصورے کو عطا کیتی ہے میں ہمیشہ ہمیشہ واستے یا رسول اللہ پاری غلامی اتنا اللہ اکبر دوستو آخر کا مقصہ دے رہے پاک نبی نے ہر قرآن کو عزت تا کیتی ہے زید غلام بڑھ کیا ہے لیکن پاک نبی نے اپنا بیٹا بنایا اوہ زید رقی اللہ تعالیٰ نے ہو کل قینات سردار نبی جنہیں جنگ بستے کہیں لسکردہ تن کو امیر بنانے ہاں تو کل قینات سردار نبی اور زید بن حارسہ کو امیر بنانے ہاں حضور کے لئے امیر بنانے ہاں غلام کے سردار نبی موجود ہندے ہاں اور اس سبحکردہ پر ہنہے ہاں کہ کل قینات سردار نبی یہ غلام کو عزت کی مطابق کیلنے ہاں کل قینات سردار نبی دسائر چاہاں بھی ہاں میں دو سہارے کون سہارہ دنہو نوازتے آیا میں غلامے کو غلام دنہو نوازتے نہیں آیا میں غلامے کی ازاد قرآن وزنے آیا اور میں غلامی کو شدار دنہو نوازتے آیا آخری جملے ہیں دوستو کل کر آدھ سردان نبی زید بن حرسہ کوئی عزت عطا کیتی ہے اور زید بن پتر قسامہ کوئی پاک نبی نے عزت عطا فرمائیے ہی تلسکہ دلے پاک نبی نے زید بن پتر قسامہ کوئی امیر بنا کے دے گئے لسکر کا سردار بنا کے دے گئے اور لوگیں آکھیں کہ پاک نبی نے غلام کوئی امیر بنایا ہے اور غلام کے پتر قولی امیر بنا نے پہل پاک نبی نے فرمائی وائے ملاں کسر اٹھا کے میرے پاک نبی نے فرمائی زید کے قدسہ غلامہ دے گئے وہ زیدی سرداری دے گابل ہا اور زید کے پتر قسامہ وہ سرداری دے گابل ہے دوستو ضرورت ہے محبت کے ضرورت ہے کیا کے کل دن آگے سردان نبی نے آکے سردان غلام کے اندر فرق مٹا رکھے کل دن آگے سردان نبی نے آکے عذاب تو غلام دے فرق بٹا رکھے آقا تو غلام دے فرق بٹا رکھے گورے تو کالے دے فرق بٹا رکھے اگر کہیں تو عزت ہے قرآن کا جملہ اِنَّ اَقْرَمَكُمْ اِمْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کوئی گورا تکالا کوئی فرق نہیں امیر حریف کوئی فرق نہیں غلام ازاد کوئی فرق نہیں آقا غلام کوئی فرق نہیں اگر کئی کو عزت ہے پر آگے فرمان میں مطابق سب تو زیادہ عزت آلاؤں ہے جبا سب تو زیادہ نیگے سب تو زیادہ مطاقی پریز گارے دعا کرنا کہ مولا کریم سب سارے کو نیگ آبان کرنگی توفیق عطا فرما دے نیگ برانگی توفیق عطا فرما دے اللہ سارے دنیا کو بہتر فرما دے آخرت کو بہتر فرما دے اور سارے مامی مرمہ بھی اللہ بکشوز فرما دے جنت وفدہ